کرمی یوک کی چرچہ چل رہی ہے بھگوان شریف کچھل دو چوتھے ادھائی کی آسمات نہیں کرتے ہیں پر ہم تو کرمی یوک کی اس چرچہ جو کچھ دنوں سے چل رہی تھی اسی کو آگے جاری رکھتے ہیں سنبھتی آقالی بھی وہی چرچہ جاری رہی کی بھگوانی چوتھے ادھائی میں بھی کرمی یوک کو چھوڑا نہیں ہے اب کرم کو پکڑے ہوئے ہیں تو ہم کیسے کرم کو چھوڑ دیں کرمی یوک کے انترگرہ کے لیے اکشی نے سجنوں کل اس پرسوں بیکھا تھا کس پرکار بھاو کے پریورتن سے کرم بندھن کا قارن نہ رہ کے تو مکتی کا سادن بن جاتا ہے ماتر بھاو کے پریورتن سے کچھ اکدشتانتوں کے مادم سے آقچی نے دیکھا تھا کہ کوئی کرم سے بچتو نہیں سکتا ہر ایک کو کرم کرنا ہی وڑتا ہے کرنا ہی چاہیے بھگوان شری اس قریہ کو اس کرم کو کرم یوگ بنانے کی یکتی پارت کو سمجھا رہے ہیں سنسار میں کام کرو پریوارک کرتویں نبھاؤ سماجک کرتویں نبھاؤ سارے کے سارے کرتویں نبھاؤ لیکن بھیتر سے پرماتمہ کے ساتھ جل رہو جیسے گھر میں کام کرنے والی آیا گھر میں کام کرنے والا نوکر کام تو یہیں کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھو میرے بچے سے اس کا بچہ نہ ہونے کے باوجود بھی میرے بچے سے کتنا پیار ہے ایک نہیں بیتو ماتر آیا کلتب میں نبھاؤ رہی ہے اس بچے کے مادم سے اپنے بچے کو یاد کر رہی ہے اس کی یاد اس کی تار اس اپنے بچے کے ساتھ جلی ہوئی ہے بھگوانی شریف سمجھاتے ہیں جس پرکار بھائی آیا یا گھر کی نوکرانی یہاں کام کرتی ہوئی اپنی تار کو اپنے پریوار کے ساتھ جلی ہے یادی اسی پرکار سے ایک صادق ایک کرمی یوگی سنسار کے رہتا ہوا کرم کرتا ہوا پرماتمہ کے ساتھ اپنی تار کو جل کے رکھتا ہے تو بھائی کرمی یوگی ہی جاننے یوگی ہے ایک ڈاکٹرانی یا ڈاکٹر کسی درشنوں میں کام کرتی ہے یا ہسپیٹل میں کام کرتی ہے دس سال کے بعد آج کسی کے گھر پتر پیدا ہوا ہے سوچنا دیتی ہے ڈیلیوری کے بعد باہر ماتا پتہ انتظار کر رہی ہیں پریوار کے سب انتظار کر رہے ہیں آکے سوچنا دیتی ہے بہت بہت بدھائی پتر حتم کی پرابطی ہوئی ہے سوچنا جاتی ہے گھر تک سوچنا جاتی ہے باجے بچتے ہیں لڑو بٹنیں شروع ہو جاتے ہیں پیٹھائی بٹنیں شروع ہو جاتی ہیں ابھی ہسپتال سے چھٹی نہیں ہوئی ہسپتال میں رکھا ہوا ہے بچے کی دیکھ پال ہو رہی ہے بچے کی ماں کی دیکھ پال ہو رہی ہے دو دن کے بعد تین دن کے بعد پتر مر جاتا ہے ڈاکٹر آنی باہر آ کے کیا کہتی ہے ماتر اتنا ہی نہ شما کرنا بہت کوشش کے باوجود بھی ہم آپ کے بچے کو بچا نہیں سکیں ایک سفید سے کپڑ میں لپیٹ دیتی ہے اور کہتی ہے مہربانی کر کے اپنے بچے کو اب لے جائیے گا کسی اگلے پیشنٹ نے آنا ہے اپنا کرتا نبھا رہی ہے اسے آپ سے کوئی اسکتی نہیں ہے آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اسے لگاؤ تو اس کا گھر بیٹھا ہوا ہے یدی میں لیڈی ڈاکٹر گھر میں بھی ویسا ہی کرم کرتی ہے جیسا یہاں کر رہی ہے تو بہر کرم یوگ نہیں ہی کہلانے یوگیا ہے یکنہ ہم اکثر گھروں میں جا کے تو فیل ہو جاتے ہیں میرا گھر میرا سب کچھ یہ میرا 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 میں 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 وہاں گھر جا کے شروع ہو جاتا ہے یہاں تو آپ بین کی نوکری کرتے ہیں ہسپتال کی نوکری کرتے ہیں اور گھروں میں جا کے ایسا جو ہے میں نہیں ہو پاتا پرماتمہ کے لئے کرم چرچہ چلی تھی یہاں سماپت ہوئی تھی کہ پرماتمہ کے لئے کرم یدی ویفتی کرنا شروع کر دیتا ہے کرتا ہے تو وہ کرم کرمیوگ بن جاتے ہیں یہ کیا ہے پرماتمہ کے لئے کرم کرنا کیا کرم ہے ایک ناتجی مہراج ایک سند آج کسی نائی کی دکان پر گئے ہیں چھٹ چھٹی باتوں سے ہر کوئی سیکھتا ہے جس نے اپنے سیکھنے کے دوار ہی بند کر دیئے ہیں پہ صادق تو نہیں ہو سکتا صادق اپنے سارے کے سارے سیکھنے کے دوار کھلے رکھتا ہے جہاں سے بھی اسے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہ سیکھتا ہے تک کہتا ہے یہ سنسار بہت بڑا بھی شوید دیا لائے ہیں یہاں بیاکتی ہر دوسرے بندے سے سیکھتا ہے ہر کوئی سیکھانے والا ہے بس صرف آپ کے سیکھنے کے دوار کھلے ہونے چاہیے ہیں کوئی پرستیتی کوئی گھٹنا ہر کوئی کچھ سیکھا کے ہی پرماتمہ آپ کے سامنے پرستیت کرتا ہے اے سیکھو اپنی بدھی کو ٹھیک کرو اسے کھانے کے لئے میں جی چیز پرستیت کر رہا ہوں آپ روتے ہیں دھوتے ہیں تو میں پرماتمہ کو دکھ دیتا ہے کیسے وقتی ہیں میں نے یہ گھٹنا پرستیت کری ہے کہ اسے اسے کچھ سیکھنے کو اس کی متی ٹھیک ہو کہ آگے سے ایسی غلطی نہیں کرنی ہے یہ کچھ نہیں کرنا ہے ایسا کچھ کرنا چاہیے میں سیکھنے کے لئے کچھ گھٹنا پرستیت کرینا ہے ایک ناچی مہراج نائی کی دکان پر گئے ہیں جا کے کہتے ہیں بھئیہ پرماتمہ کے لئے میری کٹنگ کر دو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نائی نے سب کو ہاتھ چوڑ کے کہا گرہ کا اور بیٹھے ہوئے تھے کٹنگ کروانے والے کوئی شیپ کروانے والے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ان کو کہا ماف کرنا بھائیو پہلے پرماتمہ کا کام بات میں آپ کی بارش ان کو out of turn میں پہلے کٹنگ ان کی کروں گا آپ کو انتظار کرنا ہو کرو کل آنا ہو کل آ جانا تھوڑی دیر کے بعد آنا ہو بات میں آ جانا پہلے اس سوامی کی اس بھبت اس سنت کی کٹنگ کروں گا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے سب جانتے تھے ایک ناچی مہراج کو مہاتمہ کی کٹنگ ہوئی کٹنگ کے بعد ایک چھوٹی سی تھے لی مہاتمہ نے نکالی اور اس میں سے کچھ پیسے نائی کو دینے کیلئے نکال لے تو نائی نے مہاتمہ کا ہاتھ پکڑ لیا یہ کیا ہے مہاراج آپ نے تو کہا تھا پرماتمہ کیلئے میری کٹنگ کرنا میں نے یہ پرماتمہ کیلئے کٹنگ کری ہے پیسے کیلئے نہیں ایک ناچی کہتے ہیں کرم یوگ میں نے سیکھا ہے تو اس نائی سے سیکھا ہے ساری زندگی بھر یہ درستانت اپنے جیون میں جو گھٹت ہوا اپنے پروچنوں میں سناتے رہے ہم کرم کرتے ہیں اس کے پیچھے آشے دیکھشیہ ہمیں دھنے باد چاہیے گلے میں بھول مالا چاہیے دھن چاہیے یشمان چاہیے بد پرتشتہ چاہیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو آگیا ہے ہمارا جو کہنا ہے اس کا اکشر شاہ پالن ہونا چاہیے کتنی ساری اپیکشائیں رکھ کے تو ہم کرم کرتے ہیں ایک ناچی کہتے ہیں یہ پرماتما کے لئے کرم پرسد ورگیانک آئنسٹین بہت بڑے ورگیانک آج کسی دوسرے راج میں انہیں کسی ڈسکورس کے لئے بلائے گیا ہے بڑے بڑے ویدوان کٹھے ہوئے ہیں راج نیتہ اکٹھے ہیں انہیں بڑے گیانک جونئر سینئر بہت اکٹھے ہیں ان کی ڈسکورس کو سننے کے لئے پرستد کیا ہے کرنے کے بعد شام کو فری ہو گئے تو گھومنے کے لئے نکلے یہ انہیں کے شبد ہیں مجھے زندگی میں جہاں بھی افسر ملا جہاں سے بھی جس وقتی سے جس گھٹنا سے جس ستی سے کچھ مجھے سیکھنے کو ملا پیچھے نہیں ہٹا اس لیے میں سنسار کو مہا ویش مدی اللہ یہ کہتا ہوں جو سنسار میں رہ کے نہیں سیکھ سکا مانو اس نے اپنے سیکھنے کے سارے کے سارے گینٹز بند کر رکھے ہوئے ہیں بہا کہ کہیں سے سیکھ نہیں پائے گا یہ پرمیشون نے اتنا مہان ویش ویش ویدیالہ ہے ہمارے لیے بنایا ہوا ہے سیکھنے کے لیے یہاں رہ کے نہیں سیکھ سکا کہ کہیں سے بھی نہیں سیکھ سکے گا اسے کوئی گروہ نہیں سکھا سکے گا اسے برما تک بھی نہیں سکھا سکیں گے کوئی بھی نہیں سکھا سکے گا اسے یہ سنسار چلتا بھرتا ہر جگہ ویش ویدیالہ ہے جہاں ہر ویقتی ہر گھٹنا آپ کو سکھانے کے لیے تطور ہے تیار ہے ایک کنبھار دیکھا بہت سندر سندر چیزیں بنا رہا ہے مہان ویجیانک آئنسٹینٹ وہاں کھڑے ہو گئے اس کی رچنائیں دیکھ رہے ہیں ان رچناؤں کو دیکھ دیکھ کے کہیں مٹکہ بنا رہا ہے کہیں مٹکی بنا رہے ہیں کہیں سرائی بنا رہے ہیں کہیں کوئی کھلونا بنا رہے ہیں کہیں کچھ بنا رہے ہیں اور بنا بنا کے دھاگے سے کٹ کٹ کے تو اسے پاس رکھتے جا رہے ہیں سکھانے کے لیے ویجیانک کو پرماتمہ کی یاد آ رہی ہے اس رچیتہ کی یاد آ رہی ہے لگتا ہے اس رچیتہ نے ہماری رچنہ بھی اسی پرکار سے کی ہوگی ویجیانک کمہار کی رچنہیں دیکھ 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 کے تو بیجیان کو پرماتمہ کی یاد اس رچیتہ کی اس مہان رچیتہ کی یاد آ رہی ہے ہم کھلاؤنوں کی رچنہ بھی پرماتمہ نے اسی پرکار سے کی ہوگی بہت پرسن بہت بھیتر ہی بھیتر اس کمہار کی پرشنسہ کا رہے ہیں بھائی کتنا کوشل ہے تیرے پاس کتنے نپنک ہو تو وہ اپنے کاف میں رہا نہ گیا کہا بھائیہ پرماتمہ کی لیے یہ جو پاتر اپنا رہے ہو ایک پاتر مجھے بھی دوگے ضرور پرماتمہ کا نام سن کے تو کمہار گد گد ہوا ہے پرماتمہ کی لیے اس لیے اپنی بیسٹ چیز بنائی فیش چنے سند لنگ سے اسے پیک کیا پیک کر کے تو ان کو پرستد کی لیچے مہراج میری اور سے تچھ بھینٹ سویکار کیجئے گا کہتے ہیں ایک ناس جی کی طرح آئنسٹین نے بھی اپنی جیب سے پرس نکالا پیسے دینے کے لیے کمہار نے بھی ہاتھ پکڑ لیا صاحب غریب ضرور لیکن اتنا بھی غریب نہیں ہے کہ میں پرماتمہ کو کچھ نہیں دے سکتا آپ نے کہا تھا پرماتمہ کے لیے مجھے ایک پاتر دے دو میں نے پیسے کے لیے نہیں دیا میں نے آپ کو نہیں دیا آپ کے لیے نہیں دیا آپ نے کہا تھا پرماتمہ کے لیے مجھے ایک پاتر دے دو میں نے اتیس سندر پاتر آپ کی سیوہ میں بھیٹ کیا ہے پیسے کے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں پرماتمہ کے لیے جہاں اور کچھ نہیں چاہیے دیویو سچن چوتھے ادھیائی میں بھگوانی شریف سمجھاتے ہیں کرم کی گتی بڑی نراری ہے بدھی جیوی پر آیا اس کی ادھیل بل میں پھسے رہتے ہیں بدھی جیوی جو ہوئے انٹیلیکچولز جو ہوئے انہیں اپنی بدھی کو دو تیر ملٹیپل بنانا آتا ہے ان کی بدھی اپنوں کے لیے اور ہے دوسروں کے لیے اور ہے ان کا روپ اپنے پتر اپنی پتریوں کے لیے اور ہے اپنی ساس سسر کے لیے بلکل بھن ہے دکان پر بیٹھتے ہیں تو گرہکوں کے لیے اور ہے آفیس میں جاتے ہیں تو آفیس میں کام کرنے والی محلاؤں سے ویوہار اور ہے ان کی پکچر وہاں بدل جاتی ہے ان کا آکار وہاں بدل جاتا ہے گھر کی پتنی کے سامنے بلکل اور طرح کا آکار ہے ملٹیپل پرسنیلٹیز انٹیلیکچولز کو بنانی آتی ہے اس لیے اشانت اس لیے اشانت اس لیے قلا اس لیے گھر گھر کے جھگڑے بھیتر بھی اس لیے مہ بھارت کا یدھ ہوتا رہتا ہے ستھ اور استھ وچالوں کا یدھ دھرم اور ادھرم کا ید بھیتر ہی بھیتر چلتا رہتا ہے پھر بھیتر ہی بھیتر چلتا رہتا ہے تو بھار بھی یہی حالت ہے پتر پتری تو آپ کو دکھائی دیتے ہیں ان کے پرتی جو میرا کرتب کے ہیں وہ مجھے نبھانا چاہیے ساتھ سرسر کے پرتی جو کرتب کے ہیں وہ آپ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے تو یہ دیویو سرچنو ہماری پرسنیلٹی کا دوش ہے ہماری بدھی کا دوش ہے یہ کرمی یوگ نہیں کل جاری رکھیں گے اس چرچہ کو آج یہیں سمات کرنے کی اجازت دیجئے گا دھنے پاس